لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حاکم نے حسین بن خارجہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن افان کے قتل کے فتنے کے وقت میں بہت ہی پریشان ہو گیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ الہی مجھے ایسی راہ دکھا جو سلامتی باری ہو چنانچہ مجھے خواب میں دنیا اور اقبا کا مشاہدہ کرائے گیا اور ان کے درمیان دیوار تھی لیکن وہ کچھ لمبی نہ تھی میں نے ارادہ کیا کہ میں اس دیوار کو عبور کر کے اس پر جاؤں اور اشجا کے مقتولین کا مشاہدہ کروں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کس حال میں ہیں پھر میں دیوار کے پار گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ سایدار شجر کے درخت کے نیچے بیٹھیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ شہدہ ہیں وہ بولے نہیں ہم تو ملائکہ ہیں فرشتیں شہادہ شہدہ تو بہت عرفہ و علا مقام پر پہنچ چکے درجہ بدرجہ بلند ہوتا گیا میں یہاں تک ایک بہت بلند درجے پر پہنچ گیا اس کی عظمت و رفعت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کوئے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور ان کے قریب ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ میری عمت کے لیے بخشش کی دعا کیجئے انہوں نے کہا آپ کو علم نہیں کہ آپ کی عمت نے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے خون بہائے اور اپنے امام کو شہید کر دیا کاش کہ وہ بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرتے جیسا کہ میرے رفیق سعد نے اختیار کیا پس یہ خواب دیکھنا ہی تھا کہ میں خوش ہوا اور دل میں کہا کہ اب میں سعد کو دیکھوں گا اور ان کے ہمراہ رہوں گا کیونکہ حضرت ابراہیم نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے پھر میں حضرت سعد کے پاس آیا اور ان کو خواب سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست نہ بنا وہ نقصان میں رہا میں نے سعد سے پوچھا کہ آپ کونسی جماعت کے ہمراہ ہیں تو وہ بولے کہ کسی کے بھی ہمراہ نہیں میں نے کہا اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس بھیڑ بکریان ہیں میں نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا کچھ بکریان خرید لو اور وہ لے کر کسی جگہ چلے جاؤں